موسیقی نیدہ صاحب کا بڑا مشہور شیئر ہے کہ یہاں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا یہاں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا مجھے گیرا کے اگر تم بھی سنبھل سپورٹ ہو چلو تو نیدہ فازلی پمبئی کے ارگو کے اور ہمارے دیش کے ایک بڑے مہان کبھی ہیں اور میری خوش نصیح کی ہے کہ میرا روڈ میں جو ان کا مکان یہاں بلکل قریب میں ان کا ایک مکان ہوا کرتا تھا جہاں وہ دیوالی میں تو آیا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی سال میں چار پانچ بار آیا کرتے تھے ہم لوگ بات بیٹھے تھے ان کی قویتائیں سنتے تھے ان کی نظمیں غزلیں اور ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوتی تھیں اس راستے پر کئی بار نیدہ فازلی کے ساتھ ہم کو رات میں چہل قدمی کرنے کا موقع ملا ہے یہی پڑوس میں ہمارے ایک دوست کی ایک شاپ بھی اس میں ہم لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے کورنر پر ایک بھوٹل ہے نیال کورنر وہاں نیدہ صاحب کے ساتھ ہم لوگ چائے پیتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں اور میری طرح کے بہت سے ینگ ارگو رائٹر نے کافی سیخا ہے یعنی اپنے دیش کی مکھی اور مکھی یہ دیکھیں مکھی پر انہوں نے غزنز میں بھی کئی ہے اور دیش کے موسم پر پریندوں پر جانوروں پر تو کیسے اپنی مکھی سے جڑا کے رہنا ہے اپنے ساہیت کو اپنے کلچر سے جوائنٹ کرنا ہے کنیکٹ کرنا ہے یہ سارا تھی پروگریسیو پھنکنگ اپروچ ہے یہ ان کے یہاں تھا اور ڈیفینیٹلی ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے اور میرا روٹ کے لکھنے والے اسی پرپرا کو چاہے وہ ہندی کے ہوں اور ہندی کے دوسرے لکھوں کے ساتھ رہے ہیں اور ہندی کے دوسرے لکھوں کے ساتھ رہے ہیں وہ اسی ٹرڈیشن کو آگے بڑھا ہے